اور وہ گاؤ میں ایک جھپڑی میں رہا کرتا تھا مرلی کے پریوار میں اور کوئی بھی نہیں تھا گریبی کے کارن مرلی کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی اسی لیے مرلی بیچارہ بہت یکلا پڑ چکا تھا مرلی کام کرنے میں تھوڑا سا آلسی بھی تھا جس وجہ سے اسے کوئی کام پر زیادہ دنوں تک نہیں رکھتا تھا جب وہ کسی کے دکان پر نوکری کرنے جاتا تو تھوڑے دنوں میں ہی دکان کا مالک اس کی آلس کی وجہ سے اسے نوکری سے بہار نکل لیتا پرنٹو پھر بھی مرلی صدرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک دن وہ گاؤ کے ایک دوبی کے پاس گیا کام مانگنے بھیا جی کیا میرے لیے آپ کے پاس کوئی کام ہے میں کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں اس پر دوبی نے کہا ویسے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے پرنٹو یدی تم مجھے کپڑے دھونے میں مدد کروگے تو میں تمہیں دن کے دو سکھے دوں گا بولو کیا تم راضی ہو اس پر مرلی سوچنے لگا مرے پاس تو ابھی کچھ بھی کام نہیں ہے یدی میں یہ کام بھی نہیں کروں گا تو پھر بھوکا مر جاؤں گا اس سے تو اچھا ہے کہ میں یہ کام کر لوں کم سے کم میرا گزارہ تو ہو ہی جائے گا اگلے دن سے مرلی نے اس دوبی کے یہاں کام کرنا شروع کر دیا مرلی روز صبح دوبی کے یہاں جاتا اور دن میں بیس پچیس کپڑے دھوتا اور اس کام کے لیے دن میں اسے دو سکھے ملتے تھے کپڑے دھونے میں اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی اور اس کا گزارہ بھی آسانی سے ہو جاتا تھا کچھ مہینوں تک ایسے ہی چلتا رہا اور اب مرلی نے دو دو سکھے جمع کرتے کرتے اب کافی سکھے جمع کر لیے تھے پھر مرلی کے مند میں وچار آیا یہ دو دو سکھوں سے میرا کچھ نہیں ہونے والا مجھے زیادہ سکھے کمانے ہی پڑیں گے کیوں نہ میں شہر جا کر یہی کام کروں کام میں مجھے اس کام کے صرف دو سکھے ملتے ہیں یدی میں شہر جاؤں گا تو مجھے اسی کام کے زیادہ پیسے ملیں گے اور اس سے میں زیادہ پیسے جوڑ پاؤں گا تھوڑی دن ہمیں مرلی شہر چلا گیا مرلی الگ الگ دھوبیوں کے پاس کام مانگنے گیا پرانتو کوئی اسے کام پر رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا ہے بھگوان اتنی ہمت کر کے میں یہاں پر گاؤ چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں تو مجھے کوئی کام پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں گا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے مند میں ایک خیال آیا کیوں نہ میں گھر گھر جا کر لوگوں سے ان کے کپڑے مانگو اور پھر انہیں دھوو کیا پتہ کوئی نہ کوئی مجھے ان کے کپڑے دھونے کے لیے دے دے اگلے دن وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کام مانگنا لگا سیڑ جی میں ایک دھو بھی ہوں میں گاؤ سے آیا ہوں کیا آپ مجھ سے اپنے کپڑے دھولوانا چاہوگے میں بہت ہی اچھی سا آپ کے کپڑے دھونگا آپ کے کپڑوں پر ایک بھی داگ نہیں رہنے دوں گا اس پر سیڑ جی نے کہا سنو بھائی میں پہلے سے ہی کسی اور سے کپڑے دھولواتا ہوں بھلا میں تم سے کپڑے کیوں دھولواؤ سیڑ جی میں صرف پانچ سکھ کے لوں گا اور آپ کے سبھی کپڑے اچھے سے دھوں گا اور آپ کے کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی میں اچھے پاوڈر کا استعمال کروں گا آپ ایک بار مجھ سے کپڑے دھولواؤ کرتا دیکھئے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا ٹھیک ہے رکو تھوڑے کپڑے لے کر آتا ہوں لیکن اگر مجھے تمہارا کام اچھا نہیں لگا تو میں تمہیں اس کام کے پیسے ہی نہیں دوں گا ٹھیک ہے سیڑ جی جیسی آپ کی اچھا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا کام اچھا لگے گا سیڑ جی نے مرلی کو اپنے تھوڑے کپڑے دیئے اور پھر مرلی ان کپڑوں کو دھونے کے لیے چلا گیا اس نے کپڑوں کو اچھے سے دھویا اور اگلے دن وہ سیڑ جی کو کپڑے لوٹانے کے لیے چلا گیا یہ لو سیڑ جی آپ کے کپڑے دھولے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر سیڑ جی بہت خوش ہو گئے ارے واہ مرلی تم نے تو کپڑے بہت ہی اچھے سے دھوئے ہیں اور کافی اچھی مہگ بھی آ رہی ہے کپڑوں میں سے اب کل سے میرے سارے کپڑے تم ہی دھوگے سیڑ جی نے مرلی کو پیسے دیئے اور مرلی وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا مرلی کو ایسے ہی اب اور چھ ساتھ گھروں کے کپڑے دھونے کا کام مل گیا اب دیرے دیرے اس کا کام بڑھتا گیا اور وہ زیادہ پیسے بھی کمانے لگا پیسے جوڑ جوڑ کر اس نے اب اپنی ایک چھوٹی سی دکھان کھول لی شہر کے آدھے سے زیادہ لوگ اسی سے کپڑے دوزو آتے تھے اب مرلی کے مند میں لالچانہ شروع ہو گئی وہ سوچنے لگا کاش میں اور زیادہ پیسے کما پاؤں کل سے میں تھوڑا سستا والا پاوڈر استعمال کروں گا اس سے میرے کافی پیسے بچیں گے اور اسی وجہ سے میرا منافع بھی بڑھ جائے گا اگلے دن سے مرلی نے سستا والا پاوڈر استعمال کرنا شروع کر دیا سستا پاوڈر استعمال کرنے کے کارن اب کپڑے پہ لگے داغ ٹھیک سے دھل نہیں پا رہے تھے اور کپڑوں میں سے بھی اچھی مہک نہیں آتی تھی کیا بات ہے مرلی آج کل تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھو رہے ہو کپڑوں میں ٹھیک سے داغ بھی نہیں دھول رہے ہیں یہ دیکھو میرے شرٹ پہ لگا یہ داغ ویسا کا ویسا ہی ہے آج کل تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھو رہے مجھے ماف کرنا سست جی شاید گلتی سے یہ داغ رہ گیا ہوگا میں کل اسے اچھ سے صاف کر کے آپ کو واپس دوں گا ایسے ہی مرلی اپنے گراہگوں کی باتوں کو ٹال دیا کرتا اب مرلی کو اور پیسے پانے کی لالا چاہ گئی یدی کسی کے شرٹ یا پینٹ میں کوئی قیمتی چیز یا پیسے رہ گئے ہو تو وہ ان پیسوں کو چوری کر لیتا تھا اری مرلی کل میں نے تمہیں جو کپڑے دھونے کے لیے دیئے تھے اس میں میں نے گلتی سے سونے کا کنگن رکھا ہوا تھا کیا تمہیں وہ کنگن ملا مرلی نے وہ سونے کا کنگن اپنے پاس رکھ لیا تھا لیکن اس نے جھوٹ کہا نہیں میں نے تو کوئی کنگن نہیں دیکھا شاید آپ نے کنگن کہی اور رکھا ہوگا اب ایسے ہی وہ اپنے گراہکوں سے بیمانی کرتا اور انہیں تھکتا کچھ دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا اب اس کے گراہک اس سے کافی ناراض ہو چکے تھے ایک دن اس شہر میں ایک اور دو بھی آیا جس کا نام بولا تھا بولا نے بھی گھر گھر جا کر لوگوں سے کپڑے لے کر انہیں دھونے کا کام شروع کر دیا سیڑ جی میں پاس ہی کے گام سے آیا ہوں میں کپڑے دھونے کا کام کرتا ہوں کیا آپ مجھے اپنے کپڑے دھونے کا کام دوگے اس پر سیڑ جی نے کہا نہیں بھائی مجھے اب کسی دھوبی پر وشواس نہیں رہا جس دھوبی سے میں کپڑے دھولواتا ہوں وہ تو ایک نمبر کا بیمان نکلا مجھے اب کسی سے کپڑے نہیں دھولوانے ہیں ارے سیڑ جی آپ ایک بار مجھے موقع تو دے کر دیکھئے سیڑ جی نے تھوڑا سوچا اور پھر انہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنا بٹوا بھی رکھ دیا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھولا اماندار ہے یا نہیں پھر انہوں نے وہ کپڑے بھولا کو دیئے اور بھولا ان کپڑوں کو لے کر دھونے کے لیے چلا گیا جب وہ کپڑے دھو رہا تھا تب ہی کپڑوں میں سے اسے سیڑ جی کا بٹوا ملا ارے یہ تو سیڑ جی کا بٹوا لگتا ہے شاید گلتی سے اس میں آ گیا ہوگا مجھے یہ بٹوا ترنت نہ لوٹا نہ ہوگا بھولا ترنت اس بٹوے کو لے کر سیڑ جی کے گھر چلا گیا سیڑ جی سیڑ جی کیا ہوا بھولا اتنی جلی کپڑے دھو لیے نہیں نہیں سیڑ جی میں جب کپڑے دھو رہا تھا تب مجھے کپڑوں میں سے آپ کا یہ بٹوا ملا اسی لیے میں اسے لوٹا نہ آیا ہوں سیڑ جی بھولا کی امانداری کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا اور انہوں نے اسے خوشی سے کچھ پیسے بھی دیئے اس کی امانداری کے لیے اور پھر سیڑ جی نے بھی اپنے مطروں اور پڑوسیوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے اپنے کپڑے مرلی کے بدلے بھولا سے دھلوائے اب مرلی کے سبی گراہک بھولا سے کپڑے دھلوانے لگے اور بھولا اپنی پوری امانداری کے ساتھ کام کرتا وہ مرلی کی طرح کبھی بھی بے امانی نہیں کرتا تھا اور اسی وجہ سے اب کوئی بھی مرلی سے اپنے کپڑے نہیں دھلواتا تھا زیادہ پیسے پانے کی لالچ میں مرلی نے اپنا پورا ورفسائے برباد کر دیا جادوی جوتے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی جس کا نام پیہو تھا پیہو اپنے ممی اور پاپا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی پیہو بہت ہی سیدھی سادھی اور مہنتی بچی تھی وہ اپنے ممی پاپا کی کہیں ہر بات مانتی تھی ایک دن پیہو گھر پر اکیلی تھی اس کے ممی پاپا کام سے کہیں پر بار گئے ہوئے تھے تب ہی پیہو کے گھر میں ایک سادھو آتے ہیں سادھو کو دیکھ کر پیہو کہتی ہے آپ کون ہو میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتی ہوں بیٹا میں پانس کے گاؤں سے آیا ہوں اور کافی تھک چکا ہوں کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو ہاں ہاں کیوں نہیں اور ایسا کہہ کر وہ اندر سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور سادھو کو اس نے پانی دیا سادھو نے پانی پیا اور اب اس کی ساری دھکان چلی گئی یہ دیکھ کر سادھو پرسند ہوا اور اس نے پیہو کو ایک اپھار دینے کا سوچا اس نے کچھ منتر بولے اور اتنے میں ہی چمکدار جھوٹے پرکٹ ہوئے اس نے وہ جھوٹے پیہو کو دیئے